اچھیومنٹ ہے مگر یہ پورا کراچی کا پورا صوبہ کا اچھیومنٹ ہے ہمیں سب کو مبارک پارد ابھی دیا تھا میں ابھی پھر سے دیتا ہوں اگر آپ کے کوئی سوال ہوں گے ہمیں کا جواب دینے کے اطیال ہوں لیکن کوارنیٹ کرنے کے لیے میں مرتضی وحاب ساتھ سے کوئی سکتے ہیں مرتضی صاحب اچھا جاہل صاحب یہ آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کتھ پتھری حکومت ہے نا کام ہے ان سے معیشت نہیں سمجھ رہی ہے اب یہ جو ردو بدل ہوئی ہے اور آپ ہی کے کھلاری قرآنی سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارے ارزام جو ہے معیشت کی تباہی کا پچھلی حکومتوں پر لگاتے ہیں اب آپ ہی کے پچھلی حکومتوں کے کھلاری یہ دوبارہ اپنے پاس لے آئے تو نیا پاکستان کہاں ہے آپ کا بہت اچھا سفاد ہے میں سمجھتا ہوں کہ نیا پاکستان تو سندھ میں بند رہا ہے نیا تھر آپ نے دیکھا اور انشاءاللہ تعالی ہم نیا صحیحت کا نظام بھی کھڑا کر رہے ہیں یہاں آج جیسے ہم نے پون میرو ٹرانسپلانٹ کا نیا فسیلٹی کھولا ہے اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو رفوم جو ختمات ہم سمجھتے ہیں کہ عوام چاپتے ہیں عوام کے ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم اس کام پر لگے ہوئے ہیں بفاق کے اپنے ایشیوز ہیں وزیر اعظم کا حق ہے جس کو چاہے اپنا وزیر بنائے اور جب چاہے تبدیل کرے آئی تینک جو آج کل تنقید ہو رہا ہے اس پہ ہو رہا ہے کہ بلکل حق ہوتا ہے وزیر اعظم کا لیکن سٹیبلیٹی قائم کرنا ملک میں انسرٹنٹی کو دور کرنا وہ بھی ذمہ داری ہوتا ہے حکمران کا وزیر اعظم کا اور اچانک اس طریقے سے اپنا وزیر خزانہ اور باقی سب کو باہر پھینکنا یا بے اس طریقے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا اس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے دوسرا کہ عصد عمر صاحب جو ہے وہ ابھی ہٹایا گیا لیکن آئی ایم آئی ایف کا ڈیل بھی فائنلائز ہوا تھا بجٹ بھی آنے والا تھا تو لوگ بس کنفیوزد ہیں کہ یہ ایسے اچانک کیوں اور کیسے لیکن ہمارا جیسے آپ کہہ رہے تھے ہمارا اپنین تو شروع سے یہ ہی تھا کہ جو ان کا ٹیم ہے اور وزیر آزم خود وہ ان میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ملک چلا سکے ان میں یہ تو صلاحیت نہیں ہے کہ یہ حکومت چلا سکے تو اس لیے دور ہو کے ان کے سٹار پلئیرز کو فارغ کر رہے ہیں جو کہ نو سال سے ہمیں سنا رہے ہیں کہ وہ ہی حل ہے اس ملک کے سارے مسائل کے اور اپنے سٹار پلئیرز کو نکال کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ریجیکس کو وزیر بنا رہے ہیں تو مطلب یہ تو مان گئے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ہی پتا ہے کہ ملک کیسے چلانا ہے اگر معیشت کو سنبھالنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بندہ لگانا ہے یہ تو خان صاحب نے آج تسلیم کر دیا ہے یہ سا چینجز پر سر پارلیمانی جمہوری نظام کے خلاف پہلے تو سیلیکٹڈ لوگوں کو لائے گیا پھر اس کے بعد سیلیکٹڈ وزیر لائے جا رہے ہیں اس کے بعد آتاروی آئین ترمیم پر عملے کیے گئے اب باقیدہ شور و غل ہو رہا ہے کہ جی صدارتی نظام لائے جائے تو کیا واقعی یہ صدارتی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کڑی ہے اور اس بالمانی جمہوری نظام کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کیا کچھ کر سکتی ہے آپ کا سوال تو بہت شکریہ یہ باقی سب کے لیے نیا خبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمہین پورا الیکشن کیمپین میں اس سے پہلے بھی اس پر تو ہمارا کیمپین چل رہا تھا عوام کو بتا رہے تھے کہ کچھ ساجسی ناصر ایسے ہیں جو کٹ پٹلی حکومت لیا کہ آپ کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں آپ کے وسائل چھیننا چاہتے ہیں آپ کو جمہوریت کو ریپا کرنا چاہتے ہیں یہ ایک سلسلہ ہمیشہ یہ کوشش چلتا آ رہا ہے اور آج بھی چل رہا ہے لیکن جہاں تک اٹھاروی تمیم ہے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت وہ ایسے مثال ہیں جہاں ہم نے آپ کو کر کے دکھایا کہ اٹھاروی تمیم کے بعد ہم نے بہتری لے کر آئے ہیں اٹھاروی تمیم کے بعد ہم نے دھر میں انقلاب لے کر آئے ہیں اٹھاروی تمیم کی وجہ سے ہم نے نائی سی بی ٹی جے پی ایم سی جے آئی سی ایچ یہاں ڈاو میرکل یونیورسٹی گورنمنٹ ہو گمبٹ ہو گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہو خیرپورت میں جگہ جگہ انقلاب لائے ہیں ہمارا سہت کا نظام میں ہمارا یہ بسائل نام ہوتے ہمارا 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 انڈر نہیں آتے اگر اٹھاروی تمیم نہیں ہوتا اگر این ایسی ایوارڈ نہیں بھرایا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیلیوری کرنا ہے اگر عوام کی خدمت کرنا ہے اگر امساف اور برابری پہ چلنا ہے اگر لرکانہ اور لہور کو اتنا ہی برابری ملنا ہے پولیٹیکل سپیس میں تو پھر آپ کا یہ جو اسلامی وفاقی جمہوری نظام ہے جو شہید زفقہ علی پھٹو نے متفقہ انداز میں ساری جماعتوں کے ساتھ مل کر پاس کیا یہی چلنا ہے اور یہی جمہوری نظام ہے جو لوگ آج کہہ رہے ہی کہ نظام بدلو یہ وہی لوگ ہے جو ہر دس سال بعد کہتے ہیں نظام بدلو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ستر سار گزرنے کے بعد بھی بات اب پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نظام نہیں آپ لوگ اپنے آپ کو بدلو آپ جمہوری سوچ کے عوام بنیں آپ جمہوری سوچ کے رول اف لوگ کے مطابق چلے عوام یہ برداشت نہیں کرے گا کہ نظام بدلے عوام یہ مطالبہ کرے گا کہ آپ اپنے آپ کو بدلو آپ آپ ایک باری باری بہت چی بات ایر ایس ویڈی اس کے بعد ارس ویڈی سینٹل لیکن یہاں جو مریض ملافاتا ایو پی ٹی بلکل ہمارا توجہ ہے ہمارا جو س آئی ایوٹی س آئی ایوٹی کا فسیلٹی ہے آپ کو وہاں سو فی صد موف ملتی ہے آپ کا جو گبمنٹ ملتی ہے آپ کو سو فی صد موف ملتی ہے یہاں جو ڈاو میڈکل یونیورسٹی ہے آپ کو سبسیڈائز ریٹ پہ بہت کم ریٹ پہ ملتی ہیں ہمارا خواہش یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ ہسپٹل مگر سارے ہسپٹلز ہم مفت کروا سکیں لیکن اس کے لئے آپ سب نے مل کر محمد کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت کو وفاق میں لیانا ہے تاکہ سبائی کے حقوق صوبے کے جو وسائل ہے صوبے جو پیسہ ہے اس پر ڈاکا نہ ڈالا جائے آپ کو سوچئے کہ ہمارا صوبہ کو اس کا پورا پیسہ نہیں مل رہا آج مجھے بتایا گیا کہ اس سال ہمیں ففٹی پرسنٹ کم پیسہ مل رہا ہے ہمارا ڈیوز میں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ففٹی پرسنٹ کم سکولز کھولیں گے وفاق کی وجہ سے وفاق کی چوری کی وجہ سے ہم ففٹی پرسنٹ کم ہسپٹلز بنائیں گے وفاق کی چوری کی وجہ سے ہم ففٹی پرسنٹ کم روزگار دیں گے یہ ہم برداش اور مل کے جدو جہد کریں گے مل کے جدو جہد کر کے اپنے حقوق اپنے وسائل بھی وہ فاق سے چھین کے رہیں گے پکار بھٹیزار سر میرا کوششن آپ سے یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کچھ ٹرشری کیر میں بہت زیادہ ہیلک کیر میں ایمپرومنٹ آ رہی ہے پرسنٹ اس کے پرائمری کیر آپ کے جو دیہات ہیں رورل ایریاز ہیں وہاں کے لوگوں کا انفلکس ہے ان کراچی اس کو پرائمری کیر کو کیونکہ تھوڑی سی میس منیجمنٹ نظر آ رہی ہے پرائمری کیر میں اور سیکنڈلی ہیلت منسٹر صاحبہ نظر نہیں آتے ہیں آپ کی ان ایکٹیوٹیز میں کوئی خاص وجہ ہے آپ ناراض ہیں ان سے کیا ہے نہیں میں کیسے ناراض ہو سکتا ایک درہ ہمارا جو ہیلت منسٹر ہے سندھ کا سب سے مہنتری مہنتی وزیر ہے اور جتنا مہنت ڈاکٹر آزرا صاحبہ کرتی ہے نہ صرف یہاں ہمیں ہمارا ہیلت منسٹری میں لیکن جب وہ وفاق میں نیشنل اسیمبلی میں ہوتی تھی نہ صرف ہم لیکن ہمارے مخالفین اس کے اگری کریں گے اس بات کو جات تک اب ترشری اور پرائمری کی بات کر رہے ہوں با پتل سے یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ ہمارے انقلاب ہم نے لے کر آیا ہے ترشری کی کر سسٹم میں دل کی براز یا لیور کا یا کڈنی کا بہت چیزوں میں ویسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرائمری ہلتھ کے پر بھی فرکس کریں پرائمری ہلتھ میں بہتری لائے پرائمری ہلتھ میں جو بیسک ہلت یونت بیسک ہلت یونت ہلت 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 بی ہلت بی ہلت مریض جا رہے ہیں وہ ایکس اوڈنیری انکریس ہوا ہے ویچ شوز کہ عوام کانفرنس بھی بھرا ہے ان ان انسٹی ٹیوشن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی ہی موڈل کو ایکس پین کرتے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ جب تک مسائل نہیں ہوں گے جب تک حقوق نہیں ہوگا ہمارے لئے مشکل ہوگا ہم اتنی محدود مسائل میں سے کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اینای ایف سی اوورڈ ہوا پھر اٹھاروی ترمین ہوا اس کا مطلب یہ کہ ایک نیا اینای ایف سی اوورڈ کو آنا تھا جو اٹھاروی ترمین کے مطابق ہوتا اس لئے اٹھاروی ترمین میں آپ کو زیادہ ذمہ داری ہوا تو پھر ایک نیا اینای ایف سی اوورڈ آنا چاہیے تھا جس کو آپ کو زیادہ پیسہ دیتا لیکن وہ اینای ایف سی اوورڈ نہ صرف نواز شریف کا ٹائم میں نے ہوا اب بھی نہیں ہو رہا ہیں تو ہم زیادہ ذمہ داری ہے 18th امیلن کی وجہ سے زیادہ رسپونس بلیٹی ہے لیکن نیا اینای ایف سی اوورڈ نہیں میں رائے تو ہم اس کام فسکل سکیس کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ان رسٹرین کے با وجود ہم اتنا کام کر رہے ہیں یہ تو فانٹاسٹک کوونننس ہے اور انشاءاللہ ہم اور کوشش کر کے اور مہمت تک سیفری لے آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک بات فائندر نہیں ہو سکی اور اساد عمر نے کہا کہ جو بجٹ آرہ 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 ہمیشہ نظام کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے اور ہمیشہ عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے ہم عوام کی خدمت کو فوکس کر رہے ہیں جہاں ہمارا حکومت ہے اور جہاں ہمارا ذمہداری اپوزیشن کا بھی ہے وہاں بھی ہم اپنا رول کو بڑا سیریوسٹی لیتے ہیں اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے رول ہے ہر ایشیو پہ ہر ٹوکر پہ میں مجھ سمیت میرا پورا پارٹی اپوزیشن کا کردار بھی ادا کر رہی ہیں لیکن جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے اس پہ تمہیں سمجھ پہلے دن پر کیوں نہیں کیا اتنا دیر ہم کیوں کھینچ رہے ہیں آپ کا چیف نگوشیییٹر کو دو دن پہلے تین دن پہلے آپ کیسے ایسے آؤٹ گل پہلے 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 پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کنسسٹنٹ دیو رہا ہے جہاں تک انتہا پسندی اور دیشت گردی کی بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مستقبل کیلئے ہمارے بچوں کو بچانے کیلئے ہم نے انتہا پسندی اور دیشت گردی پہلے طریق انصاف ہمیشہ تیشت گردوں کیلئے ایکسکیوز بناتی تھی الیکشنز میں قلد انتنظیموں کے ساتھ مل کر پورے ملک میں لڑ رہے تھے یہاں تک ہمارے ملک میں پہلی بار ہم نے ایک مین سٹریمنگ کا کونسپ دیکھا اور مین سٹریمنگ کا مطلب کیا تھا کہ کلد انتنظیموں کو سیاسی جماعت میں تبدیل کر پی ٹی آئی کو سپورٹ لینا یہ ہم نے سب کچھ دیکھا تھا جب پی ٹی آئی نے اپنا سٹانس بدلا جب بھارت کی ٹینشنز کے بعد پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہم پورا پاکستان اور پورا دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم دیشتگردی کے خلاف ہیں ہم کلد انتنظیموں کے ساتھ نہیں چلیں تو پھر میں نے سوال اٹھایا پھر میں نے پوچھا کہ شولی اگر آپ نے یہ پیغام بیچ نہ ہی ہے تو پھر آپ کو ان وزیروں کو ہٹانا پرے گا جن کا تعلق ہے کلد انتنظیموں کے پاکستان اور دو وزیر کو یا ڈیموٹ یا فارق کر دیا گیا ہے لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہو جو ریپلیسمنٹ آئے ہیں اگر وہ ڈینیل پرل سے لے شہید مہدرمہ بین عزیر پھٹو کی قتل کیس تر ایک ایکیزیشن ہوں گے تو پھر جو پیغام جائے گا پورا پاکستان میں پورا دنیا میں وہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے وزیر دیشتگردوں کے سہولتکار ہے پاکستان کے وزیر دیشتگردوں اور قلد انتنظیموں کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں اور ان رابطے پر فخر کرتے ہیں اگر آپ نے یہ پیغام بیجنا ہے تو بیجے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لئے نقصان دے ہوگا ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے لئے نقصان دے ہوگا ہمارا پولنگ پولیسی کے لئے نقصان دے ہوگا ہمارا معیشت کے لئے نقصان دے ہوگا اور یہ جو حکومت ہیں ان کو ایکشن لینا چاہے ہیں میرا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے ان وزیروں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک کے لئے بہتر ہوگا میرا کنٹری کیلئے بہتر ہوگا اگر ہم یہ پیغام دے سکے کہ ہمیں دیشت کر دو اور غلط منتظیموں کے ساتھ ہمارا حکومت کا کوئی تعلق نہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ابھی تھوڑا سا دیر ہوتا ہو رہا ہے لیکن چرمن پاکستان بیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ سانسز میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے